اتر میں موریوں کا نظام ختم ہونے پر ایک ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ سمیت تک دکشن بھارت میں بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئیں اور پھلیں پھولیں لگاتار حملوں سے تباہ کتنے ہی لوگ اتر سے بھاگ کر ٹھکانہ پانے دکشن کی ان ریاستوں کی اور آئے ان ریاستوں کی طاقت بڑھ رہی تھی ان کے درباروں میں بڑی شان و شوقت تھی اب ضرور ہی ایسے ماحول میں اتر سے آنے والوں کو کلا ساہتے اور دستکاری میں پرتیبہ دکھانے کے کافی موقعیں ملے ہوں گے اس طرح تہذیب اور سیاست دونوں میں دکشن کا رتبہ کافی بڑھا امن کا واتاورن دکشن میں بھی نہیں تھا کبھی تو پلووں اور پانڈیوں کے بیچ آپس میں یودھ چھڑ جاتا کبھی پڑوس کے دککن راجیوں کے ساتھ لیکن ایسے واتاورن میں بھی تمیل پردیش میں سنسکرتی کا تیزی سے وکاس ہوتا چلا گیا خاص کر پلووں کے رات ہوئے مہندر ورمن نے ہی سب سے پہلے تھوست چٹانوں کو تراش کر ویدک مندر بنوائے مندر بنانے کی یہ کلا مہندر ورمن نے بودھ اور جینیوں سے لی تھی جیسے جیسے بھکتی کا پروہاو بڑھتا گیا یہ مندر سنسکرتی کے کیندر بن گئے مندر ہی وہ مادہم بنا جس سے پلو سماج کو ایک سوطر میں باندھ کر رکھا جا سکتا تھا ایک ایسے سماج کو جس میں جین یا بہت دھرم تیاغ کر آنے والے ویعاپاری اور شنفکار بھی تھے اور وہ شودر کھیتی ہر بھی جنہیں اس سے پہلے کبھی بھی ویدک بلی انوشتھانوں میں شامل نہیں کیا گیا تھا پہلے کے راجہ اپنے پد کو دھرم سمت بنانے کے لیے ویدک سنسکار اپنایا کرتے تھے پلو راجاؤں نے اس ادیشے کو پورا کرنے کے لیے مندر بنوائے مندر بنے تو برہمنوں کی ضرورت ہوئی برہمنوں کو جیوی کا چلانے کے لیے راجہ سے دان میں زمین مننے لگی جسے برہمدے کہتے تھے ساتھ ہی ساتھ ہر ایک مندر کے پاس اپنی الگ زمین تھی ہی یعنی گرامین علاقوں میں کسانوں کے علاوہ مندر اور برہمن بھی زمین کے مالک بن گئے لیکن کسانوں کا گاؤں ہو یا برہمنوں کا برہمدے کھیتی کا کام اور پیداوار کا بٹوارہ گرام سبھا ہی کیا کرتی گرام سبھا کو برہمنوں کے گاؤں میں سبھا اور کسانوں کے گاؤں میں اُر کہتے تھے سبھا اور اُر اس سمیہ سے لے کر چولے راجاؤں کے پتن تک گاؤں میں کافی اثردار بنے رہے جو لوگ بیعپار میں لگے تھے ان کی اپنی سبھا تھی ناغرم لیکن سماج میں بیعپاریوں کو کسانوں سے کوئی الگ درجہ نہیں ملا ہوا تھا کیونکہ واسطہ میں وہ کسان ہی تھے جو اب بیعپاری بن رہے تھے بیعپاریوں کا پرانا سمو بھی تھا جسے پانچ سو بیعپاریوں کا دل کہتے تھے یہ دل قیمتی چیزوں کا بیعپار کرتا تھا اور کافی سمپند تھا اس دل نے کئی مندر بنوائے اور اپنے بارے میں شلالیف تیار کرائے پلو اور آگے چل کر چول راجاؤں نے بیعپار کو بڑھاوا دینے کے لیے جل سینہ تیار کی یہ سینہ بعد میں کمبوج، چمپا، شریبیجے اور دوسرے راجیوں کی ستھاپنا میں بھی کام آئی پھر چولہ ونش کا نظام پھیلنے لگا اور نوی صدی کے بیچ کے دور تک آتے آتے دکشن ہندوستان کی سیاست پر اس کا پورا قبضہ ہو گیا اور بھی علاقہ جیتنے کی رادے سے چولہ اتر میں بھی بڑھے جہاں اچانک انہیں راشتر کوٹوں نے شکست دے دی لیکن پھر ترنت بعد ہی چولہ سمرات راجہ راجہ نے فتح حاصل کر لی یہ وہ دور تھا جب اتر میں ترک حملہ کیا جا رہے تھے مگر راجہ راجہ اپنے سیاستی منصوبوں کو پورا کرنے ایسے بڑھ رہا تھا مانو اسے ان حملوں کی کوئی پرواں نہیں تھی دراصل اتر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے راجہ راجہ کو سچ مچ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس نے بڑھ کر لنکا کو جیت لیا لنکا میں چولہ حکومت ستر سالوں تک قائم رہی راجہ راجہ کا بیٹا راجیندر اپنے باپ کی طرح ہی جنگی اور حملہور مزاج کا تھا اس نے شریع وجہ راجہ کو شکست دینے کے لیے اپنے جنگی ہاتھیوں کو جہازوں پر چڑھا کر حملہ بولا اور وجہ پائی لوٹ کر اتری ہندوستان میں بنگال پر فتے کی اور اس طرح گپت ونش کے بعد چولہ سامراج ہندوستان کا سب سے بڑا نظام بن گیا حالانکہ چولہ تمل تھے لیکن وہ مانتے تھے کہ ان کا اپنا ونش سوری دیوتا سے شروع ہوتا ہے اور ان کا ذکر مہا بھارت میں بھی کیا گیا ہے کیا بات ہے مہاراج آپ کو سولہ ورشوں تک سنگھاسن سے دور رکھنے والے آپ کے چاچا اتم چولہ نہیں رہے کیا کل تو میں ان سے ملا تھا وہ ٹھیک تھاک تھے ہاں مہاراج انہوں نے بھوجین گھنڈ کیا اور لیٹ گئے اس کے بعد ان کی مہاراج مہادیوی کو شکے کہ انہیں زہر دیا گیا ہے پاکشالہ کے سبی کرمچاریوں کو بندی کر لو جو آگیا مہاراج راجماتہ کہاں ہے مہاراج کے پاس کیا آپ جانتے تھے کہ راجہ کی ہتیا کا شکنٹ رچا جا رہا ہے میں نے انہیں کہا تھا کہ چالک کے کچھ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ راج مہل کے بھیتر بھی گھوس پیٹ کر سکتے ہیں کوئی اور بات تو نہیں تھی جسے آپ خود بھی نہ جانتے ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھیتر کی اچھاؤں کو صاف طور پر نہیں سمجھ پاتے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کیا میں ان کی مردیو چاہتا تھا گروہ جی وچارک طور پر ایسا ہو بھی سکتا تھا مگر واسطہ میں میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ایسا ہو یہ تو بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ ہی دوشی ہیں اور اپنے آپ کو نردوش ثابت کرنے کے لیے آپ کو اپرادیوں کو ہتیاروں کو دند دینا چاہیے ایسے دوں جو بھا کر چالک کے راج میں جا چھپے ہیں مل کھیڑ کے میرے گپچروں نے مجھے سوچنا دی ہے کہ انہیں وہاں شرن دی گئی ہے مگر تیلا راجہ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ وہاں نہیں ہیں اور اگر کبھی وہ پائے گئے تو انہیں ترنت ہمارے حوالے کر دیا جائے گا انتوین افواہوں کو روکنے کے لیے تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے اس سے ادھیک میں اور کیا کر سکتا ہوں مگر گروہ جی میں اپنے بھائی کی ہتیار کا بدلہ ضرور لینا چاہتا ہوں ان کے ہتیاروں کی رکشہ کرنے والے ادھم چولہ اب نہیں رہے سولہ ورشوں تک وہ ہتیارے سرکشت رہے اب انہیں اپنے دشکرموں کا دند بھوگنا ہوگا کنٹوے برامن ہیں آپ انہیں مردیو دند نہیں دے سکتے آپ کی کیا صلاح ہے ان کی اور ان کے سارے سمبندیوں کی سمپتی ضبط کر لیجئے یا دی ماں میں نے چاچا جی کے ہتیاروں کی خوج میں سینکوں کا پورا دل لگا رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے چالک کے راجہ کے ہاں شرن لے لی ہے حالانکہ چالک کے راجہ اس سے انکار کر رہے ہیں اب یدھ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے نہیں بیٹے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں انہوں نے ایک سبق تو سکھانا ہی ہوگا مجھے سبق سکھانے میں روچی نہیں ہے میرا پتر تو مارا ہی جا چکا ہے اگر ہم چاچا جی کی موت کو یوں ہی بینا بدلہ لیے نہیں چھوڑ سکتے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہتیاروں کو سزا ملنی چاہیے کس بات کی سزا میرے ویچار سے تو تمہیں اپرات کی کھوچ کہیں اور کرنی چاہیے ڈا دیما مجھے معلوم ہے کہ وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے میں اپرات کی کھوچ کہیں اور کیوں کروں اپنی آتما میں جھانکتا دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا اصلی اپراد ہی وہی چھپا ہے مجھے 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 میں نے کبھی یہ آدیش نہیں دیا کہ وہ مہراج اتم چولا کی ہتیار بہ اور پھر بھی انہوں نے تمہارے نام سے ایسا کیا یہ ان کا کہنا ہے کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے جو بھی بھلا بھرا کر رہا ہو کہ میرے نام سے کر رہا ہے اس سے میں تو اپراد ہی نہیں ہو جاتا راج آجا اپراد ہی ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ تمہارے ہی ہاتھ میں چھوڑا اچھا دادی ماں آپ ہی بتائیے کہ آپ کو آشواسن بلانے کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں اپنے من کو نرمل بناو کیے انکیے پاپوں کو دھونے کے لئے ایک مندر کا نرمان کرواؤ مندر ہاں اپنی چاچا کی سمرتی میں ان کی چتا کی راک پر دادی ماں مندر بنوانے میں آپ کی آستہ بہت ہے اس سے اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے میں مجھے مدد ملتی ہے مجھے اس سے خوشی ہوگی دادی ماں آپ بتائیے مندر کہاں بنواؤں پہلے میں ٹھیک جگہ دیکھ لوں اور پھر تمہیں بتاؤں تو ٹھیک ہے ویسے بھی اس سمبند میں آپ مجھ سے زیادہ جانکار ہیں